عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کوئی ماں کی معراس نہیں ہے جنت اس طرز عمل کا نام ہے جو ایک ماں بچے کے لئے رواہ رکھتی ہے یہ کوئی ایسی جائداد نہیں ہے جو ہر ماں کے پاس ہو ماں اچھی بری ہو سکتی ہیں مگر طرز عمل یہ ہے کہ جس ماں نے بچے کو بڑی مشکل حالات میں پالا ہو چاہے وہ کیسی ماں ہو جاگ کے سو کے تھکن سے پالا ہو اور اس کی خدمت کی ہو اور اس خدمت کا احسان نہ ماننا بہت بڑی احسان فراموشی ہے اور اللہ تعالیٰ احسان فراموشی کو کسی قیمت پر پسند نہیں کرتا تو ماں کی خدمت کا در اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خیال سے متفق ہونا ہے یا اس کے ہر آرڈر کی تکمیل کرنی ہے بلکہ اللہ نے اس میں عورت کا ذکر تک نہیں کیا اور قرآن میں فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا باپ اور بھائی تمہیں غلط مشورہ دیں تو نہ کرنا بلکہ خدا سے ڈرنا اور خدا کی باتوں پر عمل کرنا یعنی آج کل کے زمانے میں بھی خدا یہ منع کر رہا ہے کہ سچ کے راستے میں باپ اور بھائی کی بات بھی نہ ماننا قرآن کی آیت بھی آپ تک پہنچ چکی ہے اگر انصاف کرنا ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ باپ کیا کہہ رہا ہے ماں کیا کہہ رہی ہے رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں پھر وہ کرو جو خدا کہہ رہا ہے پھر خدا کا ساتھ دینا ہے اس صورت میں کیوں کہ خدمات انسان کا تعلق ہے اور ماں انتہائی مشکل اور انتہائی بے چین خدمات سارا انجام دیتی ہے جو اپنے بچے کو پالتی ہے تو بچے پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ ماں کا حق ادا کرے اور پوری خدمت کرے اور یہ تمام تر فیزیکل خدمات کا معاملہ ہے مگر اگر ماں نیک ہو بشارت والی ہو دعا والی ہو تو پھر اس کے منٹل ڈیسیجن کی پابندی بھی لازم ہو جاتی ہے مگر اگر ماں کو دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں خواتین کے فیصلے کچھ حدود میں متین ہوتے تھے ان میں اتنی وسط خیالی نہیں تھی جو مرد نارملی ساری دنیا دیکھنے کے بعد کرتا ہے بعض عورتیں کوئی شاکر نہیں مردوں سے کہیں زیادہ اکلماند اور سیانی ہوتی ہیں اور اگر آج یہ کہہ دیا جائے کہ تمام عورتیں مردوں سے زیادہ سیانی اور اکلماند ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا مگر اس کے باوجود دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا اللہ تعالی نے ان کو حق نہیں دیا بلکہ آپ خدا کی حضور جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بے انصافی نہیں کی بلکہ ماں کا حکم مانا ہے یہ آپ اللہ کی حضور عذر پیش نہیں کر سکتے ہر انسان کو اپنی قدر اور فکر کے مطابق جواب دینا ہے اپنے رسپونسبلیٹیز کے مطابق جواب دینا ہے اگر بات درست ہوتی کہ ماں باپ کے حکم کی تعمیل کر کے ہی خیر ہونی ہے تو پھر مشرق ان کو بہت ساری جنتیں ملتی کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے ہی مذہب پر قائم تھے انہی کی بات مان رہے تھے اور جب وہ مسلمان ہوئے ہوں گے تو انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا ہوگا ماں باپ کے خلاف بہت ساروں نے ان کی نرازگی مول لی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو سزائیں دیتے تھے بہت سارے چچے اپنے بتیجوں کا مات تھے بہت سارے باپ اپنے بیٹوں کو سزائیں دیتے تھے تو وہاں اس وقت یہ بات غلط ہوگی انصاف کی بات یہ ہے کہ قوت فیصلہ، آلہ ترین اخلاق، قدر مشرق یہ انسان کی اپنے رسپونسبلیٹیز ہیں اور اپنا رسپونسبل ایکٹ ہے اور اس کے لئے خدا کو جواب دے ہونا ہوگا اور اس پر ماں باپ کا عذر نہیں لائے جائے گا مگر جہاں تک خدمت کا تعلق ہے فیزیکل خدمت کا تعلق ہے وہاں تمام مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ والدین کو آسرہ دیں اور یہ دعا مانگیں اس دعا سے بھی یہی واضح ہے کہ اے اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں